قصہ لقمان حکیم بن باور کا اور وسیعت کرنا ان کو اپنے بیٹے کو کہ دعوت کے نبوت کے تین برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کو علم حکمت سے بہرہ مند کیا ہر آئینے ہم نے دی ہے لقمان کو حکمت کہتے ہیں کہ ان کی حکمت سے دعوت کو بھی فیدے پہنچے تھے ایک دن دونوں بہم متفق پیٹھے تھے حضرت دعوت اپنے ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں موڑ کے ذرا بناتے تھے وغیر آکھ کے یہ لقمان نے دیکھ کے نہ پوچھا کہ کس طرح بناتے ہیں جامعہ تاریخ میں لکھا ہے لقمان حکیم سیاہ فارم قوم حبشی سے ہے یا عرب کے بنی اسرائیل کے غلام تھے ان کی آقا کا ایک دوسرا غلام تھا وہ کوئی چیز مریب کے چڑھا کر کھا گیا تھا مریب نے دونوں پر شبہ کیا لقمان نے کہا اے میرے خواجہ ہم کو گرم پانی سے کے دلوا کر دیکھو اگر ہم نے آپ کی چیز کھائی ہوگی تو سب نکل آئیں گے تب خواجہ نے دونوں کو گرم پانی سے کے دلوائی کہہ کہتے ہیں الٹی کو الٹی دلوائی دوسرا غلام جو تھا اس کے موں سے جو کھائی تھی نکل پڑے خواجہ نے لقمان کی حکمت پر آفرین کی اور ان کو آزاد کہتے ہوئے کہ پہلی حکمت لقمان کی یہی تھی جامع تاریخ میں لکھا ہے کہ بعد آزاد ہونے کے ان کو علم حکمت اور تہذیب اخلاق حاصل ہوا ان کے کلولہ کے وقت ایک دن فرشتے نے آکے کہا اے لقمان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل زمین پر تم کو خلیفہ کروں گا لقمان نے کہا مجھ سے خلافہ نہ ہو سکے گی کیونکہ اگر حق نہ پہنچا تو جب ندامت خجالت ہے اللہ کے پاس اگر اور پہنچے تو متیون ہے علاقہ یہ کہ حسن تقریر ان کی سن کر چلے گئے تب اللہ نے حکمت علم حکمت اور نبوت ان دونوں میں ان کو اختیار دیا انہوں نے حکمت قبول کی جس میں پس ایک رات دن انایت عیز دی ان کے دل پر متوقع ہوئے اور روایت کی گئے کہ لقمان کا ایک بیٹا تھا سب سے چھوٹا اس نے اپنے باپ سے کہا اے بابا جان میں تجارت کرنے کو سفر جانا چاہتا ہوں آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے بیٹا میں تجھے ایک نصیت کرتا ہوں اس کو یاد رکھنا اور یہ قرآنی آیات کا ترجمہ ہے جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے کو جب اس کو سمجھانے لگا اے چھوٹے بیٹے میرے نہ شریک ٹھراؤ اللہ کا بے شک شریک بنانا بڑی بے انصافیہ پھر لقمان نے دوسری آیات پڑھی اور اس کا ترجمہ بیٹے کو سنانے لگے چھوٹے بیٹے میرے قائم کر نماز کو اور عمر کر ساتھ بھلائی کے اور منع کر برائی کے اور صبر کرو اور اوپر چیز کے پہنچے تجھ کو تحقیق یہ بڑے کاموں سے ہے اور مت موڑ گال اپنے لوگوں کے طرف یعنی غور سے نہ دیکھو اور مت چل زمین کے اوپر تکبر سے تحقیق اللہ دوست نہیں رکھتا ہر تکبر کرنے والے شیخی کرنے والے کو اور راہ متوسط لے اور نرم کر اپنی آواز کو ناپسندیدہ آواز گدھے کیا ہے پھر بیٹے کو یہ وسیعت کر کے کہا کہ جب اس باب سفر تیار ہو میرے پاس سے ہوتے ہوئے جاؤں تب جب ارشاد باب کے پاس آیا لکمان نے کہا اے بیٹا جب جاؤ گے راہ میں ایک میدان پاؤ گے اس میدان میں ایک چشمہ ہے اس کے کنارے ایک درخت ہے خبردار تم اس کے سائے تلمت بیٹھو تم کو اللہ اس محلقہ سے محفوظ رکھے اور ایک بڑا ضائف تم کو ملے گا عمر میں زیادہ اس درخت کے ہے جو وہ کہے تو اس کی بات نہ مانو دوسری بات یہ کہ جب فلانے گاؤں میں جاؤ گے وہ لوگ میرے دوست ہیں تم کو تعظیم تقریم سے لے جائیں گے اپنے گھر میں اور اس قوم میں ایک عورت خوبصورت مالدار ہے تم سے اس کو بیع دینا چاہیں گے تم ہرگز قبول نہ کیجئے خدا اس سے پناہ ہمیں رکھے تیسری یہ کہ ایک شخص فلانے موضوع میں رہتا ہے اور نام اس کا فلانہ مدت ہوئی مجھ سے وہ اتنا روپی کرز لے گیا ہے تم اس سے جا کے وصول کیجئے ہوا نہ رہو نصیحتیں یاد رکھو اب جاؤ میں نے تم کو اللہ پر سونپا وہ اپنے باپ کی باتوں کو تسلیم کر کے سفر کو روانہ ہو گیا جب اس بیان مذکور میں جا پہنچا جو اس کے والد نے کہا تھا اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا ہے اور اس کا پانی نہا شیری شفاف ہے اس چشمے کے کنارے ایک ترخت پایا ہے اس کے نیچے شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا دیکھ ہے ہمارے تشریف کہ چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پی اور اس ترخت کے تلے ذرا دم لے کر آرام کر ہے اس وقت باب کی نصیت یاد آئی